اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے آج کا ویلوگ ہمارا شروع ہوتا ہے صبح کے وقت سے آج مزنا کی فرمایشتی کی امی ہم لنچ میں کھچڑی لے کر جائیں گے اور وہ بھی ارہر کی ویسے تو ہم ارہر کی کھچڑی بناتے ہیں لیکن زیادہ طرح ہم دو پہر کے کھانے میں بناتے ہیں کہ جب صبح دیر ہو رہی ہوتی ہے تو ہم سکول چلے جاتے ہیں پھر جب واپس آتے ہیں تو کھچڑی بنانا آسان ہوتا ہے اور ان سب کو پسند ہے ارہر کی کھچڑی ایک ایسی چیز ہے جو چاروں کے چاروں کھا لیتے ہیں شوق سے تو زیادہ طرح ہم وہی بنا لیتے ہیں لیکن مزنا کہہ رہی تھی کہ آج ہم کو لنچ میں لے جانا ہے تو ہم نے آج کھچڑی بنا دیا ارہر کی اور جب ارہر کی کھچڑی بنائی تو چونکہ وہ ہیو ہوتی تو ہم نے ناشتہ تھوڑا سا ہلکا کر دیا ناشتے میں صرف ہم نے ایک بوائل کر دیا ہے اور ان لوگوں کو دودھ دے دیا ہے وہی چوکوز ڈال کر کے ان لوگوں کو بہت پسند ہے کون فلیکس ہے چوکوز ہیں ہیں سب ان کو پسند ہے تو ہم وہی ڈال دیتے ہیں اور ان لوگوں کا منپسند ناشتہ بن جاتا ہے اور پی لیتے ہیں آسانی سے یہاں پر ہم نے ان لوگوں کا ناشتہ تیار کر دیا ہے بس ان لوگوں کو دینے کی دینے ہیں ان لوگوں کو جا کر دے دیں گے اور پی لیں گے اور پھر اسکول کے لیے نکل جائیں گی آج نویرہ کا تھوڑا موڈ اپسیٹ ہے کیونکہ تھوڑا لیٹ اٹھیں گے ہم نے ڈال دیا تھا کہ تم جلدی اٹھتی نہیں ہو تو بہت موڈ اپسیٹ ہو گیا ہے دیکھیں موڈ بنا کر کھا رہی ہیں بہت مشکل سے تو کھانے ہی بیٹھی دی تو بہت سمجھایا کہ نہیں کھالو کھالو ہم بہت بسیٹے اس لیے ہم نے ڈال دیا تو اب کسی طرح سے بیٹھی ہیں کھانے کے لیے اور ہم یہاں پر آگئے ہیں کھچڑی کھول کر دیکھی تو بلکل بن گئی اور یہ دیکھیں کتنی اچھیوں کھلی کھلی سے بنی ہے اور یہ موزنہ کا ٹیفن ریڈی کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے چٹنی بھی تھوڑی سی رکھی ہے لہسن کی ہے ان کو لہسن کی چٹنی کے ساتھ آ رہے ہیں کھچڑی بہت پسند ہے اور چٹنی بھی ایسی پیستے ہیں کہ اس میں مرچ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا ہے اگر تھوڑا سا بھی زیادہ ہوگا تو پھر یہ نہیں کھا پائیں گی اور نویرہ کو بھی دیں گے تھوڑی سی دیں گے مرضی ہوگی تو کھا لیں گی نہیں مرضی ہوگی تو نہیں کھائیں گی ویسے وہ چٹنی کھانی پاتی زیادہ تو یہاں لوگ کے ٹیفن ریڈی ہو گئے ہیں اب بس یہ لوگ ٹیفن لیں گی اپنا اور نکل جائیں گی اور یہاں ہم واپس آ چکے اپنے سکول سے کھانا پینا ہو گیا تھوڑا سا آرام کیا اور اس کے بعد پھر ہم کچھن میں آ گئے ہیں کیونکہ آج ہم کو مکھر نکالنا ہے بالائی کئی دن سے اکٹھے تھی تقریبا 15-20 دن کی بالائی ہیں ہماری دودھ بہت اچھا ہمارے ہاں آتا ہے جو دودھ والے ہیں بہت ایماندار ہیں جیسا کہتے ہیں ویسا ہی دیتے ہیں بلکل پانی نہیں ملاتے اگر یہ لوگ بالائی لینا تو بہت ساری نکلتی ہے لیکن چونکہ بچے بالائی کے شوقین ہیں تو اکثر وہی لوگ لے لیتے ہیں اور ہم منع بھی نہیں کر پاتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ بالائی کے لیے ترسائیں اور پھر ہم گھی نکالیں جب ان کا من کرتا ہے تو وہ لوگ کھا لیتے ہیں اور جو بچتی ہے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں اور پھر اس سے گھی اور مکھن نکال لیتے ہیں یہ ہمارا مکھن بن کر تیار ہو گیا اور یہ اوپر سے سالین آ گیا تو ہمیں آسانی ہو گئی ہم کو سبزی نہیں بنانی پڑی کیونکہ دال چاول اس سائیڈ میں بن رہا تھا جب ہم مکھن نکال رہے تھے چھاہ دیا تھا تاکہ دیر نہ ہو اور اب کھانا پینا ہو گیا تو ہم نے اس وچہ برطن دھو کر رات میں ہی رکھ دیں تاکہ صبح آسانی رہ گئے کیونکہ صبح میری کام والی آنٹی آئیں گی نہیں وہ کہیں کام سے گئی ہوئی ہیں تو یہاں پر ہم نے برطن دھو لیو اور سنگ ساف کر دیا اور ہمارا کچن پورا ساف ہو گیا اور صبح کے لیے ریڈی ہے بس آس کا ویڈیو یہی تک ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں